السلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لاو ٹائگرز آج کا ہمارا ٹاپک پی پی سی کے حوالے سے ہے پاکستان پینل کورڈ کا پچھلے لیکچر جو ہم نے دیکھا سیکشن تین سو بٹیس اس میں پڑا اس میں کائنڈز آف ہرٹ بیان کی گئی ہے زخموں کی یا ضربات کی جو ہے اقسام بیان کی گئی ہے ان میں سیکشن تین سو بٹیس میں اوورال جو ہے اقسام بیان کی گئی ہے زخموں کی جبکہ آنے والے نیکسٹ سیکشنز میں پی پی سی کے آنے والے نیکسٹ سیکشنز میں وہ بیان کر رہا ہے ایک ایک زخم کو لے کر اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے سیکشن تین سو تیتیس جو ہے وہ ان میں سے ایک کائنڈ جو تھی اطلاف عضو اس کو بیان کرتا ہے اور سیکشن تین سو چونتیس جو ہے وہ پھر بیان کرتا ہے اس کی پنشمنٹ کو اسی طرح سیکشن تین سو پینتیس جو ہے وہ پھر اطلاف صلاحیت عضو وہ بھی ان میں سے ایک کائنٹ دی اس کو ڈسکرائب کرتا ہے نیٹس سیکشن میں اس ہی کی پنشمنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک اس بارے میں ہے کہ ہم اطلاف عزو اطلاف صلاحیت عزو کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ڈسکرپشن پڑھیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ان کی پنشمنٹ دیکھیں گے اور شیڈیو ٹو بھی ڈسکرس کریں گے شیڈیو ٹو آف سی آر پی سی کہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ شیڈیو ٹو میں کیا بیان کی گئی ہیں اطلاف عزو اس کی دیفنیشن اگر ہم پڑھیں گے پی پی سی سے ہی دیفنیشن لے گئی ہے ہو ایور ڈس میمبرز امپیوٹیٹس سیورسٹ اینی آرگن آف دا بارڈی ان تینوں لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ دینا کاٹ دینا کہ ہی اس کے مطلب ہے اینی آرگن آف دا بارڈی او این ایدر پرسن کسی دوسرے شخص کے کسی بھی بارڈی کے کسی بھی آرگن کو کاٹ دینا اس ہے ٹوکاز اطلاف عزو جیسے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے بیان کیا کہ کسی بھی عزو کو کاٹ دینا کسی دوسرے شخص کے عزو کو جڑ سے کاٹ دینا کاٹ کے الگ کر دینا جدا کر دینا اسے ہم کہتے ہیں اطلاف عزو ٹھیک تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ سیکشن تین سو چونتیس میں بیان کی گئی ہے کساس یہ بھی لیکچر پہلے میں دے چکا ہوں اس میں کائنڈز آف پنشمنٹ بیان کی گئی ہے آپ کو اگر وہ لیکچر دیکھنا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کساس جو ہے مطلب کہ سیم ایس جو ہرٹ اس نے کیا اس کو وہی ہرٹ کر دیا جائے جو زخم اس نے کسی لقص کو پہنچایا اس کو وہی زخم پہنچا دیا جائے کساس کا مطلب یہ ہے لیکن کساس کب ہوگا بائی کنسلٹنگ میڈیکل آفیسر ٹھیک میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کیا جائے گا آیا کہ لیٹسے فار اگر ایک شخص نے کسی کا ہاتھ کار دیا ہے تو قانون سب سے پہلے تو اسلامی دفعہ لے کے آتا ہے کہ کساس لگے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا آیا کہ ہم اگر اس کا ہاتھ کارتے ہیں تو اس کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں جس سے اس کو موت واقع ہو جائے یا اس کو جو کساس ہم لے رہے ہیں مطلب کہ جتنی ہرٹ اس نے پہنچائی جتنا زخم جس انٹینسٹی کے ساتھ اس نے پہنچایا اسی طرح ہم نے اس کا بدلہ لینے ہے ٹھیک لیکن اگر اگر اسے کوئی ایسی بیماری ہے جس سے اس کا جو کساس اگر لیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے یا اس کا زخم اور بڑھ جائے اس کو مطلب زیادہ اس کو اگر سزا مل جائے تو پھر اس وجہ سے کساس نہیں لیا جا سکتا میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کیا جائے گا کہ آیا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں کوئی ایسی ایشو تو نہیں جس سے اگر ہم اس سے کساس لیں تو اس کی موت واقع ہو جائے ٹھیک اگر ایسا ممکن نہیں ہے ٹھیک سب سے پہلے تو ہوگا کساس اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ارش ہوگا ارش ہم کہتے ہیں کمپنسیشن کو موافضے کو ٹھیک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو مطلب جج ہوگا وہ دیکھے گا اس چیز کو کہ کتنا نقصان ہوا ہے کتنا زخم پہنچا ہے پھر اس لحاظ سے جو ہے اس شخص کو کمپنسیشن دی جائے گی جس کو وہ زخم لگا ہے اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے پھر امپریزنمنٹ ہے ایکسٹینٹو ٹین ایئرز ایکسٹینٹو کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس سال ہو سکتی ہے اب فارجمبر کسی نے کسی کا سر پھاڑ دیا اس پر چھوٹا سا زخم آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دس سال کی سزا سنا دی جائے ایسا نہیں ہے دو سال بھی ہو سکتی ہے ایک سال بھی ہو سکتی ہے پانچ سال بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ وہ تو ضربات کی مختلف قسم کی قسم ہے نا تو وہ پھر ضرب کی قسم دے کی جائے گی نقصان دیکھا جائے گا اس حوالے سے پھر اس کو امپریزنمنٹ دی جائے گی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا کیر کر دیا جائے گا زیادہ سے زیادہ ٹین ایئرز سک ٹھیک ہے یہ پنشمنٹس سیکشن تین سو چونتیس میں بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ویڈ انٹینشن ٹھیک ہے اس کی انٹینشن بھی اس چیز کے ساتھ تھی وہ کسی کو نقصان پہنچا جاتا تھا اس کا نالج بھی تھا اس چیز میں یا پھر اسے اس چیز کا پتہ بٹا کہ ایسا کرنے سے اسے یہ زخم ہو سکتا ہے اگر اس نے ایسا کر دیا ہے پھر اس کو یہ پنشمنٹس دی جا سکتی ہیں نیکسٹ ہے یہ سیکشن تھری تھرڈی فائیو آف پاکستان پینل کور اس میں اطلاع پہ صلاحیت عضو کو بیان کیا گیا ہے اطلاع پہ صلاحیت عضو کا مطلب یہ ہے کسی عضو کی صلاحیت کو ختم کر دینا جبکہ یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی عضو کو کاٹ دینا الگ کر دینا صلاحیت عضو کا مطلب یہ ہے اس عضو کی صلاحیت کو ختم کر دینا پارجمبر آنکھ کی صلاحیت کیا ہے دیکھنا تو آنکھ پر اس طرح وار کیا جائے اس طرح ضرب لگائی جائے کہ آنکھ دیکھ نہ سکے اب تو اس کی صلاحیت کو کیا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اسے ہم کہیں گے اطلاع پہ صلاحیت عضو سیم ایس جیسے کان کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ کان سوت ہے تو کان پر اگر ضرب لگائی جائے اور کان سننہ بن کرتے کان کے پردے پھٹ جائیں تو اس سے کیا مطلب ہوگا کہ کان کا جو فنکشن ہے اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا ہے اسے ہم کہیں گے اطلاع پہ صلاحیت عضو تو بعضو اس طرح ہم سے توڑ دیا جائے کہ بعضو کام کرنے سے کام نہیں کر سکتا پھر اسے کیا کہیں گے اطلاع پہ صلاحیت عضو اگر بعضو کاٹ دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا اطلاع پہ صلاحیت عضو ٹھیک ہے تو اس کی اگر پی پی سی میں جو دیمیشن دیگی ہے وہ دیکھیں ہو ایور ڈسٹرائز آر پرمننٹلی امپیرز آف فنکشننگ ٹھیک ہے پرمننٹلی جو ہے امپیرز کر دی جائے فنکشننگ پاور آر کپیسٹی آف اینی آرگن کسی بھی آرگن کی جو کپیسٹی ہے یا اس کی پاور یا اس کی فنکشن کو اگر ختم کر دیا جائے پھر وہ اطلاع پہ صلاحیت عضو ہوگا آف دا بارڈی آف این ایڈر پرسن ہی سیڈ ٹو کاز اطلاع پہ صلاحیت عضو ٹھیک اس کی پنشمنٹس جو ہیں وہ انٹرسیکشن تھری تھرٹی فائیو میں بیان کی گئی ہیں پنشمنٹس اس کی بھی سیم ہے جیسا کہ تھری تھرٹی فور میں ہم نے اطلاع پہ عضو کی پنشمنٹ سے کی سیم ایز تھری تھرٹی سکس میں اطلاع پہ صلاحیت عضو کی پنشمنٹس جی گئی ہیں سیم پنشمنٹ ہیں سیم ایز کساز لیا جائے گا سب سے پہلے ٹھیک وہ بھی میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کر کے پھر اسے لیٹ سے کسی کی آنکھ فور دی گئی ہے تو پھر کساز تو یہ ہی ہے کہ اس کی آنکھ فور دی جائے ٹھیک لیکن اس کے لیے میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا اگر ایسا کوئی ایشو نہ ہو تو پھر کساز لیے جائے گا ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے چلیں خیر یہ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے دوسرے نمبر پہ جیسے وہاں تھا ارش کمپنسیشن دی جائے گی اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں تو پھر امپریزرمنٹ دی جائے گی ایکسٹینڈ ٹو ٹین یئرز زیادہ سے زیادہ دس سال تک دی جا سکتی ہے ایس تازیر کانڈز آف فنشمنٹ پہ ہم نے تازیر کے بارے میں پڑھا تھا وہ اگر آپ کو لیکچر دیکھنا ہے تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ فنشمنٹس 336 میں اطلاع پہ اصلاحیت اوسف کی بیان کی گئی پھر شیڈو ٹو جو ہے سی آر پی سی کا ٹھیک ہے کریمنل پروسیجر کورڈ کا شیڈو ٹو دیا ہوا ہے اس میں آفینسز بیان کیے ہوئے ہیں اور پھر وہاں بتایا گیا کہ یہ آفینس پہ کونسی دفعہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے کمپاؤنڈیبل ہے نون کمپاؤنڈیبل ہے ٹھیک ہے تو پولیس کیسے آرسٹ کرے گی تو یا پھر جو عدالت ہے اس کو طلب کرے گی یا ڈائریکٹ وارنٹ ایشو کرے گی یہ ساری چیزیں شیڈو ٹو میں ہر آفینس کی بیان کی گئی ہیں تو شیڈو ٹو میں ان دونوں آفینسز کی ٹھیک ہے اطلاف عضو یا اطلاف صلاحیت عضو ان دونوں کی جو شیڈو ٹو میں بیان کیا گیا ہے وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں پہلے ہی میں آرسٹ ویڈاوٹ وارنٹ ٹھیک پولیس جو ہے بغیر وارنٹ کے اسے آرسٹ کر سکتی ہے اگر کسی نے اطلاف عضو کیا ہے یا اطلاف صلاحیت عضو کیا ہے اگر کسی کوئی چیز توڑ دی ہے یا پھر کسی کوئی چیز کاٹ دی ہے تو پھر اس صورت میں اطلافے اس صورت میں جو ہے پولیس بغیر وارنٹ کے اسے آرسٹ کر سکتی ہے اور جو عدالت ہے وہ ڈائریکٹ وارنٹ ایشو کرے گی بجائے اس کے کہ اس شخص کو طلب کیا جائے اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے یہ نون بے لیبل ہے ٹھیک بے لیبل بھی نہیں ہے مطلب قابل زمان بھی یہ نہیں ہے اگر پارٹیز چاہیں آپ اس میں صلاح کر لیں تو یہ کمپاؤنڈیبل ہے اس پر صلاح ہو سکتی ہے ٹرائیبل بائی کورٹ آف سیشن ٹھیک یہ ٹرائیبل کہا ہوگا اس کو ٹرائیڈ کون کرے گا یا اس کا ٹرائیل کہاں چلے گا کورٹ آف سیشن میں ٹھیک ہے سیشن کوٹ اس کا ٹرائیل چلے گا اور سیشن جو ہے اس کیس کی ان دونوں کیسیز کی سماعت کر سکتا ہے سیکشن تین سو تیتیس اور سیکشن تین سو پینتیس کی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نیکسٹ آنے والے لیکچر سے اویر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے